اسلام آباد پولیس کا ایک بار پھر رانہ سناؤلہ کے وارنڈ گرفتاری کی تعمیل سے انکار رانہ سناؤلہ گرفتار نہ ہو سکے انٹری کرپشن ٹیم ایک بار پھر تھانہ سیکرٹریٹ سے واپس لوٹ گئی اسلام آباد میں پنجاب انٹری کرپشن کے ڈائریکٹر سید انوار علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سٹاف کو تھانے سے باہر نکال دیا گیا اور ناروہ سلوک اپنایا گیا اب کوٹ کو آج کی کاروائی سے متعلق آگاہ کریں گے انٹری کرپشن عدالت نے رانہ سناؤلہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداد مسترد کرتے ہوئے وزیر داخلہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا وزیر آزم نے تھرکول بلوک ٹو کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کر دیا وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر آزم شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تھرکول پاکستان کی معیشت کا گیم چینجر ہے جس سے بجلی کی پیداوار کا عملی اقدام شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا حکومت سندھ سخت منت کے بعد سات سو پچاس ملین ڈالرز خرش کر کے تھر کا انفرسٹرکچر تعمیر کیا پاکستان کے جیولوجیکل سروے کے مطابق تھر میں ایک سو پچھتر بلین ٹن کوئلہ موجود ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں عدالت کا ایف آئی اے کو کانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے پہلے سے زیر سماعت کیس کی ساتھ دوسری درخواست کو منسلک کرتے ہوئے سماعت انیس اکتوبر تک ملتوی کر دی اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ احتجاج یا ریلی نکالنے کا طریقہ ہے جس کیلئے اجازت لینی ہوتی ہے لاؤ ان ایرڈر کا معاملہ ایکزیکٹیو نے دیکھنا ہے جس میں عدالت کبھی مداخلت نہیں کرے گی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں سے قانون ختم کرا کے یہاں آ جائیں وزیراعظم پاکستان کے لیے بڑا عالمی اعزاز شہباز شریف کو محولیاتی مسائل کے حل کی عالمی تنظیم کی نائب صدارت مل گئی شہباز شریف کو عالمی تنظیم سی او پی ٹوئنٹی سیون کی نائب صدارت دینے کا اعلان کیا گیا ہے پی ایم ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک سو پچانوے ممالک میں سے پاکستان کو یہ اعزاز ملا ڈالر کی تنظری جاری کاروباری ہفتے کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے بیالیس پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار میں بہتری ہنڈرڈ انڈیکس تین سو چھالیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد بیالیس ہزار چار سو اکتیس پر آ گیا بھارتی ہیکرز کی پاکستانی سفارت خانوں کا ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا بھارتی ہیکرز نے برونائی نیپال ارجنٹینہ اور آزربائی جان میں پاکستانی سفارت خانوں کو ای میلز بھیجیں جس کے بعد پی ٹی اے نے الرٹ جاری کرتے ہوئے اہم انفرسٹرکچر اور ویب سائٹس کی چوبیس گھنٹے نگرانی کی ہدایت کر دی لاہور کو سموک کے باعث آفت زدہ قرار دے دیا گیا پنجاب میں سموک کا باعث بننے والی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئیت نوٹفیکیشن جاری سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ٹیم میں بھی تشکیل فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دیشت گردی جاری کابض بھارتی فورجز نے مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی فورجز نے انتناک کے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور لوگوں کو زبردستی گھروں میں محصور کر دیا کابض بھارتی فورجز نے گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین سے بتتمیزی کی اور بچوں کو حراسہ کیا علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند پاکستانی کھلاڑی کے نام ایک اور اعزاز آئی سی سی نے پاکستانی وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو پلیئر آف دی منت قرار دے دیا پلیئر آف دی منت کے لیے رزوان کا مقابلہ آسٹریلیا کے کیمران گرین اور بھارتی اکشر پٹیل سے تھا محمد رزوان 854 ریٹنگ کے ساتھ آئی سی سی کی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر بڑا جمان ہیں انگلینڈ کے بعد نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم بھی پاکستان آنے کو تیار نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم دو مختلف مراحل میں پاکستان آئے گی ستائیس دسمبر سے پندرہ جنوری تک دونوں ٹیمیں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلیں گی دوسرے مرلے میں تیرہ اپرائل سے سات مئی تک دونوں ٹیمیں پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں آمنے سامنے ہوں گی اور نیوزیلینڈ میں موجود پاکستانی ٹیم کے کیمپ سے اچھی خبر فاسٹ بولر نسیم شاہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے ذرائع کے مطابق نسیم شاہ نے پیر کو ٹریننگ سیشن میں مکمل فٹنس کے ساتھ حصہ لیا وہ کل میچ کھیلنے کے لیے بھی دستیاب ہوں گے